جولے والا آ گیا جولے والا آ گیا جولے والا آ گیا ناظرین یہ بھائی ہیں جو یہ جولا لے کے پچھلے ستارہ سال سے یہ بہت وزنی جولا ہے یہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں اور یہ جولا لے کے گلیوں میں جاتے ہیں بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا جولے والے کا جو بچوں کو جولے دیتا ہے ناظرین آپ نے یہ کوئٹ جب بروج پہ تھا تو ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اداکار امیرہ جو ہیں وہ لندن سے کہہ رہی ہیں عمران خان کو کہ میں یہاں پہ محصور ہو گئی اور میری کچھ مدد کی جائے مجھے یہاں سے نکالا جائے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک بڑے اچھے وہاں پہ ہوتل میں ہیں اور وہاں پہ وہ کچھ باش ہیں ان کو کوئی ایسا پرابلم نہیں اس کے بعد جب میرا واپس آئی پاکستان میں تو انہوں نے حکومت کو ایک ترخواست دی کہ مجھے کچھ مالی پریشانیاں ہیں اور میری کچھ مدد کی جائے اور اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کا مہانہ وظیفہ مقرد کر دیا ہے یعنی جو خاتون جو ہے وہ انگلینڈ جا رہی ہے وہاں سے واپس آ رہی ہے ابھی اس کی فلم باجی جو ہے وہ بڑی کامیاب ہوئی ہے اور اس کے عامدنی کے ٹھیک تھاک ذرائع ہیں اور کچھ ویڈیو سے اور سوشل میڈیا سے اور اپنی لیک ویڈیو سے کیا کچھ وہ کمار ہی ہیں ان کا مہانہ وظیفہ مقرد کر دیا گیا ناظرین یہ جتنے بھی فنکار ہیں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارے لئے خوشی کا سامان ہے ہمارے لئے ناچتے ہیں ہمیں اساتے ہیں سارا کچھ اسی طرح ناظرین یہ جولے والا ہے یہ بچے کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرتا ہے اور بہت ہی محنت اور مشکت کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ بھی ان کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرتا ہے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا محمد اکبر ایک کتے عرصے تو ایک کم کر رہے ہو بیتالی سال بیتالی سال بڑا مشکل کام ہے تسا روز جان دے ہوئے چولا لیا کے بہت اچھی گا لے جی تسی محنت مزدوری دے نال آپ نے کمائی کر دے ہو جے آج کال دے دور دے وچھ لوگ بڑے غلط کام کر کے تے دولت کو مانے دے چکر ہی چھو دے نہیں تو اٹھوڑی کتنی عمر ہوگی میری عمر اٹھونجہ سال تو اٹھونجہ سال ہوگی یعنی سٹھ سال تو صرف دو سال کٹ رہے گی تے سٹھ سال ہی تُسا ریٹائرمنٹ لیسو جب تک زندگی آئے تے کام کرنے کا تتوانو پینشن بھی مل سی اس کام دی کتنے بچے نے ماشاءاللہ پانچ بچیاں ایک بیٹا پانچ بچیاں اور ایک بیٹا اللہ پاک تواڑی روزی چھ برکت دوے جی اور تتوانو عقلال کمانے دی جناب جڑیے اس کا عجر ملے اور باقی لوگ بھی جڑے دیکھ رہے ہیں انہا نوی اللہ تعالی اے توفیق دوے کہ آقلال دی روزی جڑیے وہ استعمال کرن اور اپنا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تواڑنو عجر دے گا اس دنیا دے وچوی اور آخرت دے وچوی بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس کے پیچھے جولے کے باگ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ سلسلہ یہ اس کا یہ جو جولہ ہے یہ بہت وزنی ہے لوئے کا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس جولے کے نیچے ربر کے ٹائر لگوانے جیسے گاری کے ٹائر ہوتے ہیں اس میں وہ ہوا بھری ہو اور اس کو پھڑا پش کرنا ہے وہ آسانی ہو کیونکہ وہ بار بار ان کے لگوانا اور ان کے لکافتر کرنا اور ویسے بھی سستے سے سستہ ٹائر میں تقریبتہ چیس سے تیس ہزار کے آئیں گے وہ یہ افورڈنی کر سکتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے لوئے کے ٹائر ہیں جب وہ گلیوں میں آتا ہے تو کھٹوں میں وہ فس جاتے ہیں وہ سپیٹ بریکروں کے اوپر آتے ہیں سخت دوپ میں وہ یہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور ہمیں اسی طرح انٹرٹینمنٹ پوچھ آ رہا ہے جیسے دوسرے فنکار پوچھ آتے ہیں آپ اکثر اخباروں میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا آپ اکثر اخباروں میں کہہ دے ہیں کہ جی فنان انٹرٹینر جو تھا وہ گیا متعلقہ کام کے پاس فیاضل حسن جوہان صاحب کے پاس اور کس رب کے پاس تو اس نے ان کے علاج کے پاسے دی ہے اور فیاضل حسن جوہان صاحب جناب وہ چلے جاتے ہیں ان کے ہسپتالوں میں بھی اور ان کے لئے فنڈ کا اعلان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ناظرین بس سوال اتنا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا یہ لوگ انٹرٹینر نہیں ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جس کی ففٹی ایٹھ ایئرز اٹھاون سال عمر ہے صبح و شام کتنی محنت کر رہا ہے اور اس حبز اور اس گرمی اور اس میں جب یہ گلیوں میں سے گزرتا ہے اور پھر بڑی سرکتے ہیں آپ ہروں میں ایک محلے میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بچے ایک دن دلہ لیں گے دو دن لیں گے آپ کو دور سے دور دور سے دور جانا پڑا ہے اور پھر جب وہ گلیوں سے بڑی سرک پر پہنچتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ناغوار گزرتا ہے اور بہت سارے پرائیڈو والے اور بہت سارے لوگوں گالی والے اس کو شیشہ اتار کے کہتے ہیں آپ نے زیارت پرے گا رہے آپ نے ڈھیلا پندہ نہیں ساری سرکت بان کیتی ہے تو یہ سر صورتِ آل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے سامت راشی کی معافی چاہتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ